موسیقی اسلام علیکم ناظرین آج ہم ہومیوپیتھک دعا آرنیکہ کے تعرف کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں ناظرین ہومیوپیتھی میں آرنیکہ کا بہت اعلیٰ مقام حاصل ہے اور یہ بہت مشہور دعا ہے یہ دعا پہاڑی تمباکوں کے پودے سے تیار کی جاتی ہے جس کی تصویر اس وقت آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں پہاڑی تمباکوں کو دعا کے طور پر لمبے عرصے سے استعمال کیا جا رہا ہے آج سے تقریباً چھ سو سال پہلے سے اس کا استعمال ہو رہا ہے اور تب سے ہی اسے چوٹوں کے علاج کے لئے استعمال کیا جا رہا ہے پہاڑی علاقوں میں چوٹیں کھانا اور گر جانا معمول کی بات ہے اس لئے اللہ تعالیٰ نے وہاں ہی اس کا علاج بھی پیدا کر دیا ہے ہومیوپیتھی میں اس کا استعمال اکثر نئی یا پرانی چوٹوں کو دور کرنے کے لئے کیا جاتا ہے خصوصاً ازلات کی چوٹوں میں بہت زیادہ کار آمد ہے چوٹوں کے بعد یا گر جانے سے اگر کوئی بھی تکلیف ہو یا تکلیف بڑھ چکی ہو جیسے کہ کسی حصے میں گلٹیاں بن جائیں اصابی خرابیاں ہو جائیں راشہ یا فالج کی صورتحال پیدا ہو جائے تو آرنیکہ کو استعمال کیا جا سکتا ہے آرنیکہ سال ہا سال پرانی چوٹوں کے لئے بھی بہت مفید دعا ہے ایسی صورت میں اسے انچی طاقت میں استعمال کرنا چاہیے آرنیکہ ہومیوپیتھی میں خون کو پتلا کرنے کی صلاحیت لگتی ہے اس لئے جس مریض کا خون گاڑا ہو جائے یا اور خون گاڑا ہونے کی وجہ سے یا خون کے جمنے کی وجہ سے اگر دل کی تکلیف شروع ہو جائے یا بلڈ پریشر ہائی ہو جائے تو آرنیکہ جمع ہوئے خون کو پگلا دیتی ہے اور گاڑے خون کو بھی پتلا کر دیتی ہے لیکن ایلوپیتھک عدویات کی طرح خون کو حد سے زیادہ پتلا نہیں کرتی کہ نقصان کا موجی بن جائے اسی طرح خون کے جمنے یا گاڑا ہونے کی صورت میں لیکسس بھی بہت فائدہ مند دعا ہے یہ دعا سام کے زہر سے تیار کی جاتی ہے اور یہ زہر خون کو جمع کر دل پر حملہ آور ہوتا ہے ایسی صورت میں آرنیکہ اور لیکسس دونوں زندگی بچانے والی عدویات ثابت ہوتی ہیں اگر دل کا حملہ خون کے جمنے کی وجہ سے ہو تو آرنیکہ خون کو پتلا کرتی ہے آرنیکہ اور لیکسس دونوں کا خون کے جمنے کے ساتھ تعلق ہے اس لیے ایسی ملتی جلتی دعاوں کو ایک دوسرے کے بعد استعمال نہیں کرنا چاہیے کیونکہ بعض دفعہ ان دعاوں کے اثر ایک دوسرے سے ٹکرا جاتے ہیں اور ایسا مریض ہاتھ سے نکل جاتا ہے اس لیے ایسے خطرے کے پیش نظر ان دونوں عدویات کو ملا کر تو استعمال کیا جا سکتا ہے جس سے بہت فائدہ بھی ہوتا ہے تاہم ان کو ایک دوسرے کے بعد استعمال کرنا خطرے سے خالی نہیں ہوتا حدثات اور چوٹوں کے لیے آرنیکہ لا جواب دعا ہے اگر چوٹ کھائی ہوئی جگہ نیلی یا کالی ہو جائے تو آرنیکہ کو بلا خوف و خطر آنکھیں بند کر کے استعمال کرنا چاہیے بلکہ آرنیکہ کو ہر گھر میں مجود رکھنا چاہیے روزانہ کی سطح پر بہت سے مسائل اور بیماریاں اور ایمرجنسی حالتوں میں یہ بہت کام آنے والی دعا ہے آرنیکہ دوسرے کو اگر ایکو نائٹ دوسرے کے ساتھ ملا کر استعمال کیا جائے تو اکیلی آرنیکہ کے مقابل پر یہ دونوں دعائیں مل کر زیادہ اور فوری اثر دکھاتی ہیں اگر متاثرہ یعنی چوٹ زیادہ حصے پر سرخی نمائع ہو تو آرنیکہ کے ساتھ بیلا ڈونہ کے ملا لینے سے اس کی افادیت میں اضافہ ہو جاتا ہے کیونکہ یہ سرخی بتاتی ہے کہ چوٹ والی جگہ پر خون کا غیر ممولی رجحان ہے جو کہ آرنیکہ میں نہیں پایا جاتا اس لیے ایسی صورت میں بیلا ڈونہ کو آرنیکہ کے ساتھ ملانا بہت مددگار ثابت ہوتا ہے چوٹوں پر آرنیکہ کا استعمال طور پر نہایت مفید ہے آرنیکہ مدہ ٹنکچر یا مرحم کو بیرونی طور پر چوٹوں پر لگانے سے درد سے بہت جلد آرام ملتا ہے مگر یاد رہے کہ کٹی ہوئی زہمی جگہ پر آرنیکہ کا استعمال نہیں کرنا چاہیے بلکہ ایسی چوٹوں پر استعمال کرنا چاہیے جو اندرونی ہوں اور اوپر سے جلد کو کٹنا لگے ہوں جلد کے زہمی اور کٹے ہوئے ہونے کے صورت میں کیلنڈولا کو بیرونی طور پر استعمال کرنے سے حیرت انگیز فائدہ ہوتا ہے زخموں میں خون کا سیلان بھی آرنیکہ کے دائرہ اثر میں آتا ہے یہی وجہ ہے کہ خون کی چھوٹی نالیوں کے پھٹ جانے میں یہ بہت مفید ہے کیا میں خانسی اور دست میں اگر بلگم یا دستوں کے ساتھ خون بھی شامل ہو تو آرنیکہ بہت اچھی دوا ثابت ہوتی ہے آرنیکہ جسمانی ازلاتی چوٹوں کے ساتھ ساتھ حرام مغز کی چوٹ اور دماغ کی چوٹ میں بھی بہت فائدہ مند ہے اور اگر کسی حادثے یا چوٹ کی وجہ سے دماغ پر چوٹ آئے تو ایسی صورت میں آرنیکہ کو انچی طاقت یعنی ایک ہزار میں استعمال کرنا چاہیے اور اگر اس کے ساتھ نیٹرم سلف کو بھی ملا لیا جائے تو یہ نسخہ بہت آلہ اور فائدہ مند بن جاتا ہے آرنیکہ چھوٹی طاقت سے لے کر بڑی طاقت تک یقصہ کام کرتی ہے لیکن اگر تکلیف زیادہ گہری ہو تو انچی طاقت میں دینے سے زیادہ اچھا کام کرتی ہے بعض چوٹوں کے درد کی وجہ سے حمل کی تکاوٹ کی وجہ سے یا کسی اور درد یا تکلیف بھی وجہ سے نین کے دوران ڈرونے خواب آتے ہیں کیونکہ نین کی وجہ سے تکلیف ظاہری صورت پر نمائیہ ہونے کی بجائے ذہن میں داخل ہو کر ڈرونے خواب پیدا کر دیتی ہے ایسی صورت میں بھی آر نیکہ کو استعمال کیا جا سکتا ہے اگر چوٹوں کے بعد اثرات مثلاً سوزش درد انٹھن اور گلٹیاں اُبھار وغیرہ دیر تک باقی رہیں تو آر نیکہ ان شکایات کو دور کرنے کے لیے استعمال ہو سکتی ہے اور ساتھ صورت کے مطابق سیمفائٹم روٹا اور کلکیریہ فاس کو بھی ملایا جا سکتا ہے عام طور پر ٹوٹی ہوئی ہڈیوں کو جوڑنے کے لیے سیمفائٹم روٹا اور کلکیریہ فاس کا نسخہ انتخائی کارامد اور لا جواب ثابت ہوتا ہے اور بارہا کے تجربے سے ثابت ہو چکا ہے کہ ان عدویات کے لینے سے ہڈی جڑنے کی رفتار بہت حد تک تیز ہو جاتی ہے اور اس کے لینے سے ایسی ہڈیاں بھی جڑ جاتی ہیں جن کے درمیان فاصلہ زیادہ ہو چکا ہو رفتہ رفتہ سے دونوں طرف سے ہڈیاں بڑھ کر اپنی جگہ واپس آ کر جڑ جاتی ہیں اور نکہ کے دائرہ کار میں شروع سے لے کر آخر تک چوٹ کا سا درد اور تھکن پائی جاتی ہے جہاں یہ احساس ہو وہاں اور نکہ استعمال ہو سکتی ہے چاہے بیماری کا نام کچھ بھی ہو کیونکہ اس کا تعلق علامات سے ہے بیماری کے نام سے نہیں اسی لیے چوٹ کے علاوہ جسمانی محنت سے تھکن اور درد کا احساس ہو تو اس میں بھی آر نکہ بہت مفید ہے اگر زیادہ جسمانی مشکت اور سخت کھیلوں کے نتیجے میں جسم درد سے ٹوٹ رہا ہو اس کے لیے تیز تری نسخہ آر نکہ اور برائیونیا ہے ان دونوں عدویات کو دوستوں کی طاقت میں ملا کر استعمال کرنا چاہیے عورتوں کے بہت سے عوارض میں آر نکہ بہت کار آمد ہے وضائے حمل کے وقت غیر معمولی زور لگنے اور خون کے زیادہ دباؤ کی وجہ سے بعض ازلات سخمی ہو جاتے ہیں اور خلیے پھٹ جاتے ہیں جس کی وجہ سے مستقل دردیں ٹھہر جاتی ہیں اگر ولادت سے چند دن قبل ہر نکہ ایک ہزار طاقت میں دی جائے تو وضائے حمل کے وقت اور بعد میں پیدا ہونے والی کئی قسم کی پچیدگیوں اور نقصانات سے بچت ہو جاتی ہے وضائے حمل کے بعد یہ دعا اکسیرِ عظم کا درجہ رکھتی ہے وضائے حمل کے فوراً بعد اس کے استعمال سے ذچہ کی تکلیف اور دردوں میں کمی آ جاتی ہے بلکہ انول بھی فوراً نکل جاتی ہے اور خدا نہ خاصتہ کسی جھلی کا ٹکڑا رہم میں رہ گیا ہو تو اسے بھی باہر نکال دیتی ہے لیکن اگر کبھی اس شارج کے طور پر وضائے حمل کے بعد انفیکشن ہو جائے اور پرسوتی بہار ہو جائے تو ایسی صورت میں سلفر اور پیرو جینم کو دوستوں کی طاقت میں ملا کر استعمال کرنے سے حیرت انگیز فائدہ ہوتا ہے اور نکا کے مزاج میں تکلیف درد اور تھکاوٹ کا احساس پایا جاتا ہے اس لیے وجع المفاصل یعنی جوڑوں کے درد میں بھی کام آتی ہے اگر پاؤں میں موچ آ جائے یا پٹھا کھینچ جائے تو اور نکا کا فوراً انچی طاقت میں استعمال کرنا چاہیے ایسی صورت میں اور نکا انچی طاقت میں زیادہ بہتر کام کرتی ہے اگر چوٹ یا حادثے کی وجہ سے پٹھا اپنی جگہ سے ہٹ جائے اور موچ کی صورتحال پیدا ہو جائے تو ایسی صورت میں آرنکا کا فوراً انچی طاقت میں استعمال کرنا چاہیے دردوں اور تھکاوٹ کی صورت میں اور ازلات کی کمزوری کی صورت میں برائیونیا کو آرنکا کے ساتھ ملا کر استعمال کرنا چاہیے ایسی صورت میں ان کا فائدہ ڈبل ہو جاتا ہے اسی طرح اگر عمومی تکلیف دائیں طرف ہوں تو آرنکا برائیونیا اور بیلا ڈونا کا نسخہ بہت مفید ثابت ہوتا ہے اور اگر تکلیف بائیں طرف ہوں تو آرنکا لیکسس اور لیڈم کا مرقب نسخہ بہت اچھا کام کرتا ہے اور یہ نسخہ دل کے درد اور ہائی بلڈ پریشر وغیرہ میں بھی کام آتا ہے اگر کسی جھٹکے کی وجہ سے یا زیادہ بوجھ اٹھانے کی وجہ سے کمر میں چک پڑ جائے تو فوراں آرنکا اور برائیونیا کو استعمال کرنا چاہیے اور اگر آرنکا کے ساتھ سٹاکس کو ملا لیا جائے تو یہ نسخہ اور مفید بن جاتا ہے اور کچھ دنوں میں آرام آ جاتا ہے آرنکا کسی بھی عضو کے ضرورت اور طاقت سے زیادہ استعمال سے پیدا ہونے والی تکلیف میں مفید ہے اسی لیے بنائی کے کام پڑائی اور ٹی وی وغیرہ کے زیادہ دیکھنی کی وجہ سے آنکھوں کی ثکاوٹ اور درد میں مفید ہے اور زیادہ بولنے انچا بولنے لیکچر وغیرہ دینے سے گلے کی ثکاوٹ اور درد میں بہت مفید ہے آرنکا کالی خانسی کی بھی مفید دعا ہے اس کی خاص علامت یہ ہے کہ بچہ خانسی سے پہلے یا بعد میں تکلیف کی شدت سے روتا اور چیختا ہے زور لگنے سے رگیں اور باریک خلیے پھٹنے لگتے ہیں اگر آرنکا نہ دی جائے تو کبھی ایسے مریض اندھے بھی ہو جاتے ہیں آرنکا ایسی صورت میں سکون بخشتی ہے لیکن ڈروسرا ایسی قسم کی دورے والی اور شدید خانسیوں میں بہت فائدہ منثابت ہوتی ہے آرنکا بالوں کی کمزوری کا دور کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے اس مقصد کے لیے اسے پوٹینسی کی صورت میں اندرونی طور پر بھی استعمال کیا جاتا ہے تاہم اس کا بیرون استعمال نہایت ہی مفید ثابت ہوتا ہے اور آرنکا ہیر آئل تو بہت زیادہ استعمال کیا جاتا ہے کوئی بھی بازار سے بنا بنایا آرنکا ہیر آئل استعمال کرے یا پھر سرسوں کے تیل میں یا کسی بھی مناسب آئل میں آرنکا مڈر ٹنکچر کے چاند کترے ڈال کر استعمال کریں اگر کسی مریض کو نرم بستر بھی سخت معلوم ہو تو یہ آرنکا کی علامت ہے آرنکا آرسینک اور لیڈم کا نسخہ ہر قسم کے زہریلے جانوروں کے کاٹنے میں مفید ہے آرنکا کو اپینڈکس کی تکلیف میں برائیونیا اور آئرس ٹینکس کے ساتھ ملا کر دینے سے بہت فائدہ ہوتا ہے ناظرین امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اس لیے مزید معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ہماری نئی ویڈیوز کی نوٹیفکیشن ملتی رہیں تاکہ آپ کو ہماری نئی ویڈیوز کی